سپرائز سپرائز آنکھ بند کیجئے آنکھ بند کیجئے ان کو میں نے بولا ہے اگر میں نے آج میچ ہارا تو میں ٹکلا کروں گا پر اگر میں نے آج میچ جیتا ہے انشاءاللہ بندہ جم کر رہا تھا اب دیکھ ساتھے ویڈ بھی کم گیا ان میں السلام علیکم مائن ڈیئر فیملی اینڈ فرینڈز ویلکم بیک ٹو دی چینل آج کا بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ آج ہونے والے ہیں دو کام پہلا کام یہ ہے کہ آج ہے ہمارا میچ دھار منا ایپسی کے ساتھ جو کہ میرا فرمر اس کو بولتے ہیں نا ویلیج ٹیم ہے تو وہ اپنے کلپ کے ساتھ میچ ہیں وائیکنگز کے ساتھ جس کی رائیوری انڈیا پائکستان میرے سے بھی بڑی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ میرا بائی میرا دوست آنے والا ہے چندگر سے جو کہ کشمیر کا ایک رناؤنڈ بولتے ہیں نا شاید رناؤنڈ ریڈیولوجسٹ ہے تو وہ بھی آئے گا آج ہی تو ڈبل دماؤں کا بہت ہی مزہ آئے گا بنتے رہے بلاگ میں تو پہلے میں کام کروں گا ابھی ٹائم آیا ہوگا یہ ساڑھے گھیرا میچ ہے تھری تھوٹی کو ہوگا کیک آف تو پہلے فرش ہیئر کٹ ہونا چاہیے میچ سے پہلے تو نکلیں گے باہر کریں گے ہیئر کٹ اس کے بعد گھر پہنچیں گے نہا دو کے نکلیں گے میچ کھلنے تو آپ کو مزہ آئے گا بنتے رہے بلاد میں ایسی ہے گیس کو بھی لانا ہے وہاں سے یہاں سے اٹھائیں گے یہ نا اس کو ہم مٹ بولتے ہیں آج تبالہ کاری بند گیس نہیں ہے ابھی تو کام کریں گے کچھ دیر بیدائیں گے بکسے 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 الحمدللہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں اپنا کام ایزی ہو جائے گا ایزی تو لوٹ جی نکلیں گے ہم گراؤنڈ کی اور سارے کام ہو گئے سیٹنگ بھی ہو گئی نماز بھی ہو گئی گھر کے کام بھی ہو گئی ابھی کریں گے کام اپنا کٹ بیگ اٹھائیں گے اور نکلیں گے گراؤنڈ کی اور ایک بات آج ہم دیں گے یونیفارمز ابھی نہ پریس کا کام نہیں ہوا پر میں نے سوچا یونیفارمز دے آج تو بنتے رہے تو نکلتے ہیں سپرائز سپرائز آنکھ بند کیجئے آنکھ بند کیجئے ویل شو یوں ویل شو یوں تو جی کھولیے آنکھ تو لوگ جی اگلے ولاگ سے ہم اسی کو یوز کریں گے تو آپ لوگوں نے کارٹی کا بولا تھا تو کارٹی بھی نہ بڑیا رہے گی خوش یہ رہ ہمارا آئی پیڈ تو نکلتے ہیں نکلتے ہیں جی ہاں ہم پہنچے دہارمنا ڈیجٹل گراؤنڈ دہارمنا تو ابھی نہیں آئے پلئیرز پر آئیں گے ٹین فیپٹین منٹرز تو جائیں گے ہم گراؤنڈ کی اور زیارہ ہمارا ہے گراؤنڈ دن پھاؤنڈ سے سیجیٹل گارٹ شکر روٹیٹ گائز چلو جی آپ سکتے ہو یہ ہے نا گھاس کی یہ خوبی ہے کہ وارش دو تین دن سے پڑی تھی لیکن پورا سوکھا ہے گراو جی میں نے آج بولا ہے ڈی اپسی کے جو بھی پلیئرز ہیں ان کو میں نے بولا ہے اگر میں نے آج میچ ہارا تو میں ٹکلا کروں گا پر اگر میں نے آج میچ جیتا انشاءاللہ جو جیتیں گے ہم تو آپ لوگ نا شیئر کیجئے ایک بندہ ایک شیئر کرنا اگر ہم نے جیتا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں سے بھی دکھائیں گا آگی بھائی آج آئیں اس سائیڈ نا تھوڑی سی نمی زیادہ ہو جائے کیونکہ اس سائیڈ جب کھلو نا نیچے کی طرف جاتا ہے یہاں سے نا اچھا ہے سارا سوکھا ہے کریں گے رونال او میسیا ہے ہونے آپ کا فٹ والبال پلیئر میں ہے؟ تو میجے آج آپ دکھانی پادے جب بڑیا کچھ کچھ میچوں سے میری پر فاروان سوائے سے نہیں کچھ کچھ میچوں سے میری پر فاروان سوائے سے نہیں ہم اپنے میرے بھیک تھاکتی ہم ایک ہم اپنے بیشت شوپی جائے خطوات سید ہمارے ٹیم کے مین مین پلیئر سائید بھائی تو کونسی ینفورم اچھے مجھے لگتا ہے نا یہ گہرہ ہیں اور یہ ہمارے 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 کپتان بپرکب اور یہ بھی میں نے اس کو بولا تھا سے ڈھاکیم چلو چینج کرتے ہیں خلوش تو میں جانتے ہیں تھے ایسی پہوچکے ہیں پہوچکے کریں گوڑ جگر سے بار دی گوڑ جگر سے مار جو اپوزیٹیو جو ہے نا دھارمنا اپسی انہوں نے بھی باہر کے پلیئرز لائے تو مزہ آئے گا ورنہ یہ آرام سے ہار جاتے تو اس میں ہونا چاہیے نا کمپیٹشن بھی ہونا چاہیے تو مزہ آئے گا آج کی گیم کو اگر میں بیچ میں رہوں گا میڈ میں رہوں گا تو یہ کبھی نہیں جیس سکتے خودتر کمپیٹشن پلات ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 میرے پلیئروں نے بہترین آج ان کا پہلا نیج تھا اس گرم ان کے پر ہوم ایڈویٹ ٹیم نے ان کو کھیلا نہیں آیا انہوں نے نا ریفریر نے کھل ساپوٹیم کو انہوں نے بہت زیادہ فاول کی پر یہاں پہ ان کے پلیئر ہیں یہ باغ رہے ہیں مزیم مزیم یہ رہے ہیں یہاں پہ تھے 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 تو آپ کو یہ ریفریر کا ریفریر کا بولی تو لوگ جی میچ ڈرہ ہو گیا ون ون کی برابری پہ مجھے لگتا ہے کہ ریفریر نے ان کو یہ سپورٹ کیا پر چلتا ہے ہوم گراؤنڈ تھا ان کا تو ہوم گراؤنڈ پہ سپورٹ ہی ہوتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں اور ایک بات نا ہر ایک پلیئر اپنا بیسٹ دے رہا تھا ہر ایک نے نا جیسے انڈیا پارک سام میچ ہوتا نا ہر کوئی بیسٹ دیتا ہے ویس آئی تھا ویسی فیلنگ تھی بہت ہی زیادہ مزہ آیا تو ابھی میں کام کروں گا میں ابھی چائے پی رہا ہوں اس کے بعد میں نکلوں گا مجھے کہیں پہ جانا ہے ماسی کے یہاں جانا ہے وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں تو ساکب کو کل ملیں گے میرا جو بائی ہے اس کو کل ملیں گے آج نہیں مل سکتے ابھی کیونکہ ابھی مجھے ماسی کے یہاں جانا ہے تو بنتے رہے آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد اپنے بائی کو بھی ملیں گے کیپ واشنگ کیپ واشنگ پہ پہ پہنچا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں ری فیلنگ شاید تو ری فیلنگ چاہ رہی ہے شو یو ویل شو یو ساتھ اس ابھی مجھے لاغیں گے دس بیس منٹ وہاں تک نا پہنچنے کو چلو نکلتے ہیں نکلتے ہیں جگرڑ کشمیری جگرڑ یہاں سے بلاور بھی تو جی میری عادت وائسی کی وائسی رہی یہاں پہ بھی میں نے چاول نہیں کھائے تو میں نے اس کو کہا نا ماسی کو کہا کہ یہاں پہ جو گوش تو وہ ہی تھے تو ماسی کو کیس سکتے ہیں نا تو کھائیں گے اور کیا تو میں گھر پہنچا یہ رہے میرے نیفیو امان جان اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے عمیر بابو تو ماسی نے رکھے ہیں اس میں انار اور اور نا اس میں سیب رکھے ہیں اور یہ رہی وہ والی روٹی اس کو پسند ہے مجھے یہ والی روٹی پسند ہے یہ والی روٹی میرے لئے اس نے خاز بنائی تھی تو ابھی آیا ہوں گے لگ بگ دو تین بجے آیا ہوں گے ٹائم تو ہم کرکٹ کھلیں گے تھوڑا سا یہی پہ روم پہ ہی تو جی ابھی دو بجے ہیں تو میں نکلوں گا سا کے بھائی کو ملنے آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کیونکہ کل سے نہیں مل پائے ان کو بیکاوز میں نا میش کھیل کے ہی میں سی دے گیا ماسی کے یہاں پہ کیونکہ کام پڑا وہاں پہ تو نکلیں گے آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ لیسکو 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 بھائی ساکر بھائی ہاولائیکم او آئیش stages ایسا رہا سفر تو کیوں مزہ ہوسے ہوئی تے الحمدللہ چندگا پھر پھر آشکومت بندہ جم کر رہا تھا اب دیکھ سب تے ویڈ بھی کم گیا چلو اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے شاید یہاں پہ نہیں ہے وہ کئی پہ گئے ہیں تو ہم آپ خود ہی چائے بھائی بنائیں گے چائے پییں گے ٹھیک شا سبان آپ کا کین بھائی باناؤ ایک سبان ایک سبان ایک سبان ایک سبان ایک تو لو جی میں نے ایڈنگ ختم کی تو ابھی یہ والا شاٹ اس میں ڈالنا ہے تو کیا مسئلہ ہے اگر آپ کسی بھی پسند آئے تو دو شیئر کیا جاتا ہے ایک بندے کو تو شیئر کر سکتے ہو تو چھوڑو وہ بات بھی تو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ رہی ریبن کی سپیکس ساکی بھائی نے اپن کے لئے گفٹ لایا ہے اس کو پتا ہے نا یعنی کہ میں لائک کرتا ہوں سپیکس اور واشز تو اس نے یہی گفٹ لایا میرے لئے دکھائیں گے آپ کو بیٹ تو یہ رہی ریبن کی سپیکس لگا کے دیکھیں گے how it looks ماشاءاللہ حبیبی تو آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر سے ملیں گے ایک اچھے سے بلاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ see you soon take care